ہسٹریا یا باؤ گولا آج کی ویڈیو میں اس پر بات کریں گے یہ مرض احسابی نظام کے افعال میں فطور واقع ہونے سے پیدا ہوتا ہے یہ مرض صرف عورتوں تک ہی محدود نہیں ہے بلکہ مردوں میں بھی یہ مرض پایا جاتا ہے یہ مرض عورتوں کے رحم میں خرابی کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے اس لیے اس کو اختناق اور رحم کہا جاتا ہے مریض کے پیٹ میں گولا سا اڑتا ہے اس لیے اسے باؤ گولا بھی کہتے ہیں مریض کی حالت بد سے بدتر ہوتی جاتی ہے پھر مریض یا تو خودکشی کر لیتا ہے یا دوسروں کا جینا حرام اکثر عورتیں جن کی جسمانی اور ذنی خواہشات مکمل نہیں ہوتی یا زندگی سے تنگ آلا سے دوچار ہوتی ہیں ان میں یہ نفسیاتی بیماری زیادہ پائی جاتی ہے عموماً اسی خواتین میں بھی یہ مرض پایا جاتا ہے جن پر غیر ضروری سماجی اور معاشر کی دباؤ جسمانی اور ذنی خواہشات کی تکمیل نہ ہونا محرومیاں گریلو پریشانیاں شادی میں ناکامی شادی کا وقت کر نہ ہونا یا پسند کی شادی نہ ہونا وغیرہ اس کی بڑی وجوہات ہیں اور دباؤ کی وجہ سے اپنی خواہشات کا اظہار کرنا بھی مشکل ہو جاتا ہے اسٹریا کی دو قسمیں ہیں خفیف باؤ گولا اور شدید باؤ گولا خفیف اسٹریا میں مریضہ کو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس کے پیٹ میں ایک گولا سا اٹھ کر اوپر جا کر گلے میں اٹک گیا ہے جس کو نگلنے کی کوشش میں اس کا گلہ گھٹنے لگتا ہے مزید بات کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگی گنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹفیکشن آپ کو ملتا رہے یہ تکلیف جلد ہی ختم ہو جاتی ہے مریضہ کو القاسہ سر میں درد اور گردن میں سختی محسوس ہوتی ہے لکار آتے ہیں اور پیٹ پھول جاتا ہے دل کی دڑکن بڑھ جاتی ہے پشاب کسرت آنے لگتا ہے اور گردار محسوس ہونے لگتی ہے شدید اسٹریا میں مسکورہ علامات کے ساتھ مریض کو ہسنے یا رونے کا دورہ لاحق ہو جاتا ہے اور وہ نیم جوش پی ہو جاتا ہے ساتھی ہزیان کا عرضہ بھی لاحق ہو جاتا ہے اس مرض میں مبتلا شخص ناپختہ ذہن جذباتی اور مطلول مزاد ہو جاتا ہے اور ہر وقت ذاتی انا میں گھرا رہتا ہے یہ اکثر جوڑوں کے درد کی بھی شکایت کرتا ہے آس پاس کی باتیں سنتا ہے مگر ان پر عمل کرنے سے کاثر ہوتا ہے کیونکہ اس وقت شہور کی بجائے اس کے ذہن پر لا شہور کا قبضہ ہوتا ہے یہ مرض مورسی بھی ہے اس مرض میں بارہ سے چالیس سال کی خواتین زیادہ مبتلا ہوا کرتی ہیں عورتوں میں حیث کی خرابی شیوانی خیالات کا غالب ہونا حبت کے جنون میں مبتلا ہونا محبت میں ناکام ہونا اس کے علاوہ رنج و غم شکر تردد تفخش کم دائمی قبض جلک یعنی مجسنی پکسرت دماغی محنت اور بے خوابی وغیرہ بھی اس کے اسباب ہیں ہسٹریہ یا باؤ گولا وہ درد ہے جو تلی میں ہوا بھر جانے کے سبب ہوتا ہے نظرین یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو ہسٹریہ یا باؤ گولا کے بارے میں امید ہے دوسری ویڈیو کی طرح یہ ویڈیو بھی آپ کو پسند آئے گی کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے اسے لائک اور دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے پھر ملیں گے اگلی ویڈیو میں نئے موضوع کے ساتھ جب تک دیجئے ہمیں اجازت اللہ حافظ